موسیقی 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 محمد شہباز محمد شہباز صاحب آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے سابک وزیر آزم تھے عمران خان وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بہت زیادہ تنگ ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے کچھ بھی عوام کی بہتری کے لیے نہیں کیا ان سے زیادہ اچھا کام میں کر سکتا ہوں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ عوام کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے احتجاج کریں گے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے عمران خان اگر یہ ان کو چوڑ چوڑ کہہ رہا ہے اگر وہ یہی ملک کی بھلائی کے لیے اتنا وقت زائر نہ کرے تو زیادہ بہتر ہو جائے ملک کاروباری حالات بہت زیادہ ڈسٹرپ ہیں کسٹو مرکی پونچ کے مطابق ہی نہیں ہیں چیزیں گاہ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا لے کیا نہ لے مہنگائی اتنی ہوگی ہوئی ہے اگر جتنا اس نے ٹائم کو چوڑ چوڑ کہنے میں ضائع کیا یہی ٹائم وہ ملک کی بہتری کے لیے کرتا تو انشاءاللہ آج ہمارا ملک اچھا ہوتا سر چار سال تک اس کی حکومت رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے کچھ کیا ہوگا عوام کی بہتری کے لیے چار سال میں اس نے کوئی ایک کام ایسا ہے بتایا ہے جو اس نے اچھا کیا ہو اس نے کوئی ایک کام اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں کہ نوازشری میں سرکے بنا لی یہ کر لیا وہ کر لیا اس نے کوئی ایک کام کو یہ گلی محلانی کیا آئیں یہ شفیقہ بات چلیں یہ بلال گن چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں نالے بغیرہ وہ اٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پتہ ہی نہیں ہے گندہ پانی ہی ہے کیسے بچے رہیں گے کیسے ہم نظام اپنا چلائیں گے سر عمران خان کا کہنا ہے کہ میں ریاست مدینہ قائم کروں گا اسے خود اپنا کلمہ سے یہ نہیں آتا وہ کیا ریاست مدینہ قائم کرے گا وہ کسی کو جھکنے نہیں دیتے کسی کے آگے اکڑا ہوا تو پیڑ بھی ٹوٹ جاتا ہے جھکے ہوئے لوگ سہی رہتے ہیں آپ سے ہم پوچھتے ہیں ایک دھیاریدار بندہ اگر یہ سڑکیں وغیرہ بلوک کر دیتے ہیں وہ کہاں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا کیا کرے گا کس کو کہے گا ہم تو اپنا نظام کچھ نہ کچھ چلا لیں گے ٹھیک ہے جو مزدور تب کیا وہ کیا کرے گا اس نے جو کرنا ہے اپنے بلبوتے پر ہی کرنا کسی نے کسی حکمران نہیں دینا یہاں کاروباری جو حالات ہے کسی حکمران نہیں آکے نہیں کہنا کہ آپ یہ لو یہ پیسے لے لو ہر بندے نے اپنے بلبوتے پر اپنے بچوں کو پالنا اب یہ عمران خان ہے یا نواز شریف کے حکومت یہ ہے کہ انواز شریف اپنے پیسے انواز کرتا ہے عمران خان کی حکومت میں انواز شریف نے پیسہ دبا لی ہے تو اس میں کیا کرے گا انسان سر رہے نے سلافزتگانوں کے لیے بھی بہت زیادہ امداد دی ہے کہاں گئی وہ امداد کس کے پاس ہے وہ امداد کچھ اس کا آپ کے پاس کوئی اس کا پروف ہے کہ کتنی امداد آئی ہے کہاں گئی وہ امداد آئی تو بہت ہے وہ پچاس پچاس لاکھ بھی کسی کو دے تو ملک کہاں جائے آپ کے پاس حساب ہے اس نے کسی کو حساب دیا ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کہتا ہے کہ یہ چور ہیں یہ چور ہیں سب سے بڑا چور تو وہ خود نکلا ہے اس کے دورے حکومت سب سے زیادہ کرپشن ہوئی ہے سر اس کے علاوہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی سیچویشن میں الیکشن کا کہنا ٹھیک ہے ایسی سیچویشن میں صرف حلا ٹھیک ہو جائیں وہ سب سے بہتر ہے الیکشن نہ ہی ہو تو اچھا ہے سر اگر فرض کریں الیکشن ہو گئے تو آپ کس کو وارڈ کریں گے ہم شیر کو ہی وارڈ کریں گے شیر کے علاوہ نہیں کسی کو وارڈ کریں گے سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام عمر خالی تیجناب سمجھے یہ بتائیں کہ عمران خان جو کہ ہمارے سابق وزیر آزم رہ چکے ہیں وہ موجودہ حکومت سے بلکل بھی خوش نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کوئی بھی کارگردگی نہیں کر رہی اچھی حکومت کو کہہ دیا ہے کہ وہ عوام کو سڑکوں پر لے کے آئیں گے احتجاج کروائیں گے تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں اگر عوام سڑکوں میں آئے گی گریب بندہ جو مارے جائے گا وہ پیسے جائے گا وہ مران خان نہیں دے گا ہمیں سناب آزم میں توائی مچائیے کس نے مچائیے بندے نے مچائیے اس کو کروشنگ میں فوش کو گلیے لکالتا ہے یہ وہ وکیلوں کو گلیے لکالتا ہے یہ وکیل کو چاہیے ان کو پکڑ کے اس کی گھتر موڑ دیں ہم ایک وزیری اللہ چاہتے ہیں جو مگائی کام کرے گیر کا بیکر تھا آجناب نواز شریف کے دور میں ڈیسو روپے کا اور وہ ہو گیا پانچ سو تک سات سو تک بیچ رہا گئی ہم یہ چیز نہیں مانتا ہماری دوستوں پہ دیکھے دیاری ہے مالک کیا ہمیں دیکھے گا گریب اندیں ہم ہیں ہم کاروبار جانتے ہیں چھے دن دیکھے کاروبار تواہی میں مچا ہے یہ اور یہ پولیس ہالے جناب یہ لوگوں لوگ بھاگ رہے ہیں تکارنے بانے کر کے جناب پولیس ہالوں کی گھریاں آرہی ہیں لوگوں کو پکڑے گئے جناب چھے دن یہ واقعہ ہویا ہم چھے دن کاروبار میں کاروبار میں گئے ہیں ہم نے جو حالات دیکھے لوگوں کو پکڑ کے مارا ہے ان وام کو چاہیے یہ بھی ایسا موقع ہے وام جتنی بھی ہے یہ وطکان داری تیار ہو جائے دنڈے بکر لو یہ نہ دیکھو پولیس والے ہیں یہ فوج ہے جناب ان کو مارو ان کو گریب بندوں کو گرم دار بھر کے اس سرکوں میں مارا ہے جب پولیٹیکل پارٹی بنائی سب نمزاکڑا آخر میں ایک دن آیا جو میں خواب دیکھتا تھا سر ایک دفعہ پھر سے سابق وزیر اعظم عمران کھان لوگوں کو سڑکوں پر لانے کے تیار ہیں تو آپ بتائیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے عوام خود آتی ہے سڑکوں پر وہ نہیں لاسکتا سب سے پہلی بات آپ کے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ لا رہا ہے نہیں وہ نہیں لاتا ہاں وہ دعوت ضرور دیتا ہے اب مجھے بھی کوئی اگر دعوت دیتا ہے کوئی بھی میرا دوست تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر میری مرضی ہوگی تو میں جاؤں گا اسی مجھے سے عوام اپنی مرضی سے جاتی ہے ٹھیک ہے وہ تو بلار ہے ٹھیک ہے ایک لیڈر کے ہونے کے ناتے حالو آپ کچھ بھی کہہ لیں میں کوئی پی ٹی ای کا سپورٹر نہیں ہوں نہ میں آج تکر اس کے کسی جلسے جلوس پر گیا ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام خود آتی ہے ٹھیک ہے اور اپنی مرضی سے آتی ہے اس کی کوئی زبردستی نہیں ہے دیکھا جائے تو ہماری عوام کا بھی یہ ایک بیان نہیں ہے آپ کسی نونلیکیے کو کھلار لیں آپ اس سے انٹرویو کریں بات کریں کچھ ہی دن بعد آپ اسے کہیں کہ یار آئی ٹوپک پی ٹی ای گیا تو وہ اس کے حق میں بولنے لگ جائے گا یہ تو بس کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ عالو ہر سبزی میں ڈل جانے والا ہماری عوام آج کل ایسی ہی ہے ان کا کوئی ایک بیان نہیں ہے اچھا عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ موجودہ حکومت کی کارکردگی سے بلکل بھی خوش نہیں ہے انہوں نے عوام کی فلاہوں بے بوت کے لئے کچھ بھی نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں اگر انہوں نے ہائی الیٹ دیا ہے موجودہ حکومت کو کہ میں ایک کال دوں گا اور عوام سڑکور پر آجے گی میرے ساتھ احتجاج کرے گی جی بلکل آجے گی اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی بھی ہے کوئی ایک دفعہ بھی نہیں ہے آپ کو یہ ایک پرسڑ بھی نہیں بتا سکتے کہ جب خان صاحب کے کہنے پر عوام نہ آئی ہو یہ بات ماننی پڑے گی کہ عوام اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ایک الیٹیشن دے گا تو عوام میرے کہنے پر آجے گی تو بلکل آجے گی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جہاں تکر بات رہی ہے اس کی اس حکومت سے خوش نہیں ہے کوئی بھی نہیں خوش میرے صاحب سے تو میں خود نہیں خوش ہمارا اتنا بلہ آگیا ہے یونٹ اتنے بڑھ گئے ہیں سمجھ نہیں آری کیسے دینا ہے سر یہ عمران خان کا عوام کو کال دینا اور احتجاج کرنا کیا یہ سب ٹھیک ہیں آپ کی نظر میں نہیں ٹھیک تو نہیں ہے پتہ کیا بات ہے عوام ہی آئے گی اور اسی طرح کی کچھ عوام تنگ بھی ہو جائے گی کسی نے جوب پہ جانا ہے کسی نے ضروری کام سے جانا ہے مطلب کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے کوئی ایمبلیس پھس سکتی ہے رستوں میں تو یہ وجہ ہے عوام ہی نکلے گی اور عوام سے عوام ہی تنگ ہوگی سر آپ کی نظر میں کیا عمران خان نے سلاب زدگان لوگوں کے لئے کوئی امداد کی ہے یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہنے کو تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے ہر بندہ ہی کہہ رہا بہت کچھ کیا ہے لیکن یہ تو اب اللہ بہتر جانتا ہے کس نے کیا کی ہے سر اتنی گھمگیر صورتحال میں عمران خان کا کہنا ہے کہ سب سے بہتر حل الیکشن ہے کیا آپ کے نظریے کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے ہیں ایسی گھمگیر صورتحال میں الیکشن کے ذریعے جو بھی اگر شباز شریف آتا ہے یہاں خان صاحب دوبارہ آتے ہیں لیکن عوام کو یہ توگا نہ کہ اب یہ ہے یہ ہے ہمارا جو کچھ بھی ہے یہ ہے ہم نے اس سے ریکوائیڈمنٹ کرنی ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے مطلب عوام بھی دو تکڑیوں میں سوا رہا ہے اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے عوام کو خود نہیں سمجھا رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے سر کیا نام ہے آپ کا عثمان عثمان صاحب آپ مجھے یہ بتائیں ہمارے تو سابق وزیر آزم ہے وہ واپس آنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں تو اگر وہ کال دیں گے عوام کو کہ سڑکور پر نکلیں اور احتجاز کریں ان کے لیے تو کیا آپ نکلیں گے جی بالکل نکلیں گے اپنے ملک کی خاطر نکلنا بڑے گا ایسا کیوں ہے بس ایک محبے وطن لیڈر ہے اور ہم سے محبت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے دوبارہ سیڑ لیں آپ کو نہیں لگتا کہ مہنگائی کی جڑ عمران خان ہے نہیں میں نہیں اس بات کو سمجھتا عوام کا تو یہی کہنا ہے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں جو تیس سال میں اس ملک کو خراب کر گئے ہیں اگر عوام ان کو نہیں غلط کہہ سکتی تو ہم ساڑھے تین سال جو حکومت کر کے گیا اس کو کیسے غلط کہنا پہلے جو تیس سال جس نے حکومت کیا وہ اپنے آپ کو کلیر کریں اپنا پروف دے کے انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا پھر ساڑھے تین سال جس نے حکومت کیا اس سے بھی حساب لے لیں بہت سی کارگردگی ہیں عوام کو پتہ ہی ہے کہنے کی زورت نہیں ہے جو سمجھ دار لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے کیا کیا کافی ایسے پروجیکٹ ہیں جو انہوں نے غریب عوام کے لیے شروع کی ہیں سعودیہ میں انہوں نے کتنے ہزار کہتیوں کو بری کر آیا جب کہے تھے اس کے علاوہ کئی پروجیکٹ انہوں نے شروع کی ہیں جو تو نون لیگ اللہ نے بند کر دی ہیں بارہ ہزار پر عوام کو مہینے کا ملتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا نوہ ہزار پر جو نون لیگ شباز شریف نے اعلان کیا تھا وہ تو ملے ہی نہیں انہوں نے تو ٹویل ٹاؤزنڈ پر منت جو کیا تھا عوام کو وہ تو ملتا رہا ہے ہمارے میں سے کئی لوگوں کو ملے اس کا تو پروف ہے ان کے تو خدمات کے کوئی پروف ہی نہیں ہے عمران خان کال دیتے ہیں اور ان کی عوام سڑکر پر نکل آتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ عوام کے لیے بہت زیادہ غلط ہو جاتے ہیں سارے رستے بن جاتے تھے ہیں بچوں نے سکول کالجز یونیورسٹی جانا ہوتا ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے دفاتر میں جانا ہوتا ہے کام کرنا ہوتا ہے تو ان سب کے لیے تو بہت زیادہ یہ دشواری کا سبب بنتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے دیکھیں جی اگر عوام اس ملک کی خاطر نہیں نکلے گی باہر تو مسائل کا حل کیسے نکلے گا اگر گھر میں بیٹھے مسئلے حل ہو جاتے تو پھر تو نکلنے کی زورتی نہیں تھی کسی باہر نکلنا اس لیے جاتا ہے کہ حکومت کو اثر ہو کہ عوام کتنی پریشان ہے بروزگاری سے مہنگائی سے باہر نکلے گی تو اس کے لیے کوئی فائٹ ہوگی نا گھر میں بیٹھے بیٹھے تو فائٹ ہو نہیں سکتی کام میں اگر کسی کا حرج ہوتا تو اسی کے بھلے کے لیے عوام نکلتی ہے لوگوں کے آپ اسی بھلائی کے لیے نکلتی ہے کوئی اپنے لیے تو خالی نہیں نکلتا پورے ملک کے لیے نکلتا ہے اس کے ساتھ امران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایسی گھمگیے سیچویشن میں الیکشن سب سے زیادہ ضروری ہے تو کیا آپ ان کی ازوا سے متفق ہیں ہاں جی ہونے چاہیے ہونے چاہیے کیونکہ یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ امران خان کے ساتھ کتنی پپلیریٹی ہے کتنی عوام ہے یہ جو کہتے ہیں دو تہائی ایک سیرد امران خان کے ساتھ ہے جو لوگ مخالف پارٹیاں نہیں مانتی وہ الیکشن ہوں گے تو وہ بات بھی کلیر ہو جائے گی ناظرین ہم نے مہنگائی سے ستائی ہوئی عوام سے جانا کہ وہ امران خان کی کال پر کیا کریں گے کچھ ایسے دلدادہ لوگ بھی تھے جو کہ تیار بیٹھے ہیں امران خان کی کال کا ویٹ کرے ہیں اور وہ تیار ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل جائیں گے اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی نظر میں نون لے کی نمائیہ کار کردگی ہے اسی کے ساتھ آپ بھی ہمیں بتائیں کہ آپ امران خان کی کال پر کیا کریں گے ہمیں بتانے کے لئے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ لازمی کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرجئے گا ہمیں دیجئے کا ازازت ملتے ہیں